وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے سب ختم ہو گیا فاتی سب کچھ ختم ہو گیا ہے اکرم نے ازاد سے پتہ نہیں کیا کہا وہ میری بات نہیں سن رہا تو پتہ میں کیا کروں ازاد چلا گیا مجھے چھوڑ کر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کیا تو چلا گیا تو گھبرانے میں سمجھاتیوں اکرم کو نہیں فاتی یہ بات اب تیرے بس کی نہیں ہے میں اب خود جاؤں گی تو تو کہاں جا رہی ہے میں حویلی جاؤں گی ازاد سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں گی نہیں نہیں ستارہ تو مجھا تو ایسے مجھا مجھے بہت ڈر لگ رہے ازاد کی جدائی کے ڈر کے سامنے سارے ڈر ختم ہو گیا ہے مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا کسی چیز سے ابھی نہیں ستارہ او 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 بھائی تم نے سردار سکندر کی بیٹی کو بھگا کر جو کام کیا ہے اس کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آب آب یہ آپ کی پپو ہے اس کے بارے میں تو ایسے نہ بولیں کیسے انفاز بیٹا ہے بھائی باتاو مجھے کیا کہوں آپ نے اس لئے ہمیں یہاں پر بلایا ہے نہیں بیٹا جس کام کے لئے میں نے تجھے بلایا ہے وہ میں تجھے ابھی بتاتا ہوں اے نورے تو جا وجا کے وہ توفہ لے گیا آزاد آزاد کوئی ہے آزاد مجھے ان کے پاس لے جائے ان کے قدموں میں ستارہ بیٹی تم تم یہاں کہاں ہیں آزاد مجھے ان سے ملوا دیں سب ختم ہونے سے پہلے بچانے آئیں مجھے ملوا دیں ان سے ایک بار وہ تو مجھے کہہ کے گیا تھا کہ میں ستارہ سے ملنے جا رہا ہوں وہ تمہیں ملا نہیں ملے تھے لیکن میری کوئی بات نہیں سنی ان کو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے میں اتنی پر آئی ہوگئی کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے میری کوئی بات نہیں سنی مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں دی بابا آپ انہیں کہیں مجھے معاف کر دے وہ وہ مجھے فوراں معاف کر دے گا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اسے محبت نگر سے اور جائدات سے آ کر دیا ہے سردار سکردر میں کیا کہہ رہے ہیں آپ محبتی جنم تھا اس کا اس نے تنزیلہ کو اس کی محبت دلائی تھی اور وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ چودری مالک داد کا بیٹا تھا آپ تو ایک دک بھی نہیں بتایا مجھے اتنا پر آیا کر دیا مجھے میں کچھ نہیں ہوں کیا اس کے لئے بیٹھی محبت نے اسے سب سے پر آیا کر دیا بابا آپ بتائیں کیا وہ واپس نہیں آئے گا میری خاتر اپنی محبت کی خاتر کیسے معاف نہیں کرے گا وہ مجھے میں ہی شدارہ بیٹھی وہ تو وہ تو ٹوٹ کر گیا تھا تھا تم تو اس کا آخری سہارت تھی سندگی تھی تم اس کی بگر سندگی اسے بہا بھی نہیں ملی اب وہ نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہیں معاف کرے گا بجان تاوشی بجان تاوشی بجان تاوشی نہیں یہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہاں گیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہا ہے بجان تاوشی بجان تاوشی کیونکہ کیونکہ تو بھی مجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ کیونکہ یہ گھنگروہ میں نے سردار شکندر کو بھیجے تھے کہ یہ تمہاری پیٹی باندھ کر ناچے گی بہتے زبان دیئے تو نکھانی تو پڑے گی باندھ گئے مالک دار اگر تُنے ایک لفظ بھی میری بیوی کے بارے میں کہا میں تمہاری چان لے لوں گا ایسی نافرمان اولاد کی جان تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا اے چل باندھ اس کے پاؤں میں کن لوں میں غلط تھی تم ٹھیک تھی عدیل ان کی رگوں میں تو خون پھزار میں بیٹھنے والوں سے بے برا ہے کچھ نہیں چاہیے ہمیں یہاں سے چلو میرے ساتھ اب کہاں بیٹھا اب یہ گھنگرو باندھ کر ناچیں یہ تیری بیوی نہیں رکھے لے رکھے لے بس موسیقی